اسلام علیکم ناظرین ایترباد بریسٹر اسد دین اویجی کی نمائندگی پر حکومت نے شہید کردہ مجید قاجہ محمود کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی ہے حلقہ ایسیملی کاروان کے منجلس رکن کوسر مہدین کے مطابق آج دن بھر شہید مجید کے ملبے کی سافت سفائی کی گئی اور کل شہید مجید کی زمین پر نماز جمعہ کا احتمام کیا جائے گا اور بعد نماز جمعہ مجید کی تعمیر کا دوبارہ سنگے بنیاد رکھا جائے گا خبر عظیم مہکمہ بلدی نظم و نقص کی سار رکھنی کمیٹی نے آج شمشباد بلدی آفیس اور مجید کی جگہ کا تفصیلی معنی کیا اطلاع ملنے پر حلقہ ایسیملی راجر نگر کے انچار مرزا رحمت بیک نے مجید کمیٹی کے ذمہ داروں کے حمدہ شمشباد بلدی آفیس پہنچ کر مطالفہ احکام سے ملاقات کی اور مجید کے تمام دستاویزات ان کے حوالے کیے آئیے دیکھتے ہیں ای بی نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ای بی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں اطلاع ملی کہ تین نقنی کمیٹی گورنمنٹ کی جانب سے بنائی اور وہ تین نقنی کمیٹی وہاں پر مخام پر جا کر حالات کا جزا لے گی اس کے بعد گورنمنٹ کو ریپورٹ دیے گی آج تین نقنی کمیٹی دوبارہ وہاں پر شمشاباد منڈل گلہ پلی ویلیج مجید کے آس پاس جا کر پورا جیزا لی کیونکہ وہ مجید جو لیوٹ کے اندر تھا وہ تینے کر کے اوپر لیوٹ ہے اور جو لیوٹ بنائیں جو پٹے دار تھے وہ پٹہ لائن گورنمنٹ لائنڈ نہیں تھی پٹہ لائنڈ تھی اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کے عالی حدیدار مل کر مجید کو شہد کیا گیا اور ان کی تمام کی ریپورٹ صبح میں وہاں پر مردار احمد بیک صاحب ان کے ساتھی مل کر اس کمیٹی کے سامنے اور کمیٹی کے ذمہ دار مجید کمیٹی کے ذمہ دار مل کر پورے ڈاکومنٹس اور وہاں کا مہینہ کرائے اور جو تینے کر کے اندر میں سمجھتا ہوں مجید کو جس طریقے سے پلات دیا گئے تھے اسی طریقے سے وہاں پر ایک ٹیمپول کے لیے بھی جگہ دی گئی اور ایک کرسٹن کمیٹی کے لیے چرچ کے لیے بھی ایک جگہ دی گئی ان تمام چیزوں کا جلزہ لے کر گورنمنٹ کو دیا گیا اور مجھ کو ہدایت میں لی کے کل جہا کر شمشاباد منڈل گولا پلی ویلیج کے اندر تمام ذمہ دار اور جس کے اندر جو ذمہ دار راج اندر نگر کے ہیں ان کے ساتھ مجید خاجہ محمد کو جہا کر جمعی کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد وہاں پر مجید کا دوبارہ سنگ بنیاد رکھائے جائے گا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم تمام کو آسان کیا ہو جائے گا کہ مجید تعمیر انشاءاللہ دوبارہ پھر وہاں پر تعمیر ہوگی اور نماز ادا کیا جائے گا اور انشاءاللہ کل جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد مجید کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور میں اس پرگرام کے اندر ہمارے ذمہ دار رحمت بیک صاحب اور میری جماعت کے تمام ذمہ دار کارپیٹرز یا میری جماعت کے ورکرز کے ساتھ میں وہاں پر مقامی عوام کے ساتھ میں مل کر نماز جمعہ کی ادا کیا جائے گی اور اس کے بعد سے یہ بنیاد رکھا جائے گا